بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم سجاد حیدر فرم ٹیٹوریا ڈاٹ پی کے اور میں آپ کا پاکستان سٹیڈیس کا آن سکرین انسٹرکٹر ہوں آج ہم گریڈ نائن کے چپٹر ون کو پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے ایڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان اردو میں ہم اگر اس کو دیکھیں تو اردو میں کہا جاتا ہے ایڈیالوجیکل بیسز کو پاکستان کی نظریاتی اصاس پاکستان کی نظریاتی اصاس کو یا پاکستان کی آئیڈیالوجی کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آئیڈیالوجی اٹس سیلف کیا چیز ہوتی ہے نظریہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بک سے ہٹ کر ایک کومن لائف کی اگزیمپل دیتا اوں جس سے آپ جان سکیں گے کہ نظریہ کیا ہے فرض کریں آپ کے گھر میں ایک گاڑی ہے وہ گاڑی آپ کو بہت پسند ہے تو یہ آپ کا نظریہ ہے اس گاڑی کے بارے میں وہ ہی گاڑی آپ کے بھائی کو بلکل پسند نہیں ہے تو یہ آپ کے بھائی کا نظریہ ہے اس گاڑی کے بارے میں تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی چیز کے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی گاڑی کے ڈیفرن نظریہ ہیں دو بھائیوں کے اسی طرح کچھ لوگوں کو بارش کا موسم پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سمرز پسند ہوتے ہیں یعنی موسم کے لیے بھی لوگوں کے ڈیفرن ڈیفرن نظریات ہوتے ہیں تو ریل لائف اگزیمپل سے ہم نے یہ جانا کہ نظریات ہوتے ہیں اور ڈیفرن نظریات بھی ایک دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے اندر لوگ رہتے ہیں اگر اس وقت ہم کتاب کی ڈیفنیشن کے اندر جائیں کچھ کتابی باتوں کی بات کریں تو کتاب میں جو ڈیفنیشن ہیں جو سورسز ہیں اور سگنفیکنس دی گئی ہے آئیڈیالوجی کی تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت سے محققین ہیں سوسیالوجسٹ ہیں ریسرچرز ہیں ان کا اپنا اپنا نظریہ ہے نظریہ کے بارے میں یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ نظریہ کیا ہے اس بارے میں بھی لوگ اپنا اپنا نظریہ رکھتے ہیں تو کتاب میں نظریہ کو کس طرح ریفائن کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کتاب میں ہے کہ یعنی آپ کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا ہے جس کو آپ سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل درامت کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی آئیڈیالوجی کہتے ہیں اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی تھوٹس ہیں جن کو آپ آرگنائز کر کے کچھ بنانا چاہتے ہیں اس کو بھی آئیڈیالوجی کہا گیا ہے ایک نیشن ہے اس کی ایک کولیکٹیف تھنکنگ ہے اور اس کولیکٹیف تھنکنگ کا مقصد کچھ نہ کچھ اچیف کرنا ہے اس کو بھی آئیڈیالوجی کہا گیا ہے اس کی میں ایگزیمپل بھی دیتا ہوں جب برے سغیر میں مسلمان اور ہندو اکھٹھے رہ رہے تھے تو مسلمانوں کے اندر ایز ای نیشن یہ کولیکٹیف تھوٹ بنا کہ ان کو ایک الگ وطن چاہیے جس کے بعد یہ کولیکٹیف تھوٹ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا اور یہی پاکستان بننے کی آئیڈیالوجی بھی بنی something that unites people and persuades them to try to achieve it is called ideology یعنی کوئی ایسی قوت جو لوگوں کو unite کرے اور unite کر کے کچھ حاصول یا حاصل کرنا چاہے اس کو بھی آئیڈیالوجی کہتے ہیں اب ہم اس کی ایک جرنل سی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں کہ جرنلی آئیڈیالوجی کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے تو ideology implies such a plan اور program that is based on philosophy and thought to solve political, social and cultural issues یعنی ideology ایک ایسی چیز ہے یا ایسا آئیڈیا ہے جس کے ترہو آپ political, social اور cultural مسائل کا solution ڈوننا چاہے اس کو بھی ideology کہتے ہیں ideology کے بارے میں جانا اپنے نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ideology کی کیا sources ہیں Thank you موسیقی